اسلام علیکم سرنٹس فزیکس کلاس ٹین اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ٢٠ چپٹر نمبر ٢٠ کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں پرنسپل فاکس یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر امیج جا کر فاکس ہوتا ہے یعنی ریز آف لائٹ کنورج ہوتی ہیں یا ڈائورج ہوتی ہیں تو پرنسپل فاکس ہمارے پاس دو طرح کے میرر کے کیس میں ہوگا ایک کنکیو میرر اور ایک کنویکس میرر دونوں میرر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ان کا پرنسپل فاکس کہاں پر ہوتا ہے کنکیو میرر کنکیو میرر کے کیس میں ریز آف لائٹ جو کہ پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہوتی ہیں میرر سے ریفلیک کرنے کے بعد ایک پوائنٹ پر جا کے کنورج کر دی ہیں دیس پوائنٹ اس کار دا پرنسپل فاکس آف کنکیو میرر سورن یہاں پر ریز آف لائٹ اگر کنورج کر رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنکیو میرر اس کار دا کنورجنگ میرر کنکیو میرر کیا کہلائے گا کنورجنگ میرر کہلائے گا اس کے اپس لئے ہمارے پاس ایک اور میرر ہے جو کہ ہے کنویکس میرر آفٹر ریفلیکشن فروم کنویکس میرر لائٹ ریز پیلل تو دا پرنسپل ایکسیز اپیر تو کم فروم پوائنٹ ایف ایسا لگتا ہے کہ وہ فوکس پہ آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں دی نوٹ مرز ایڈا فوکس بر دی اپیر تو کم فروم دا فوکس دی ایس وائی وی کن سی دی ایک کنویکس میرر ایز آر ڈائی ورجنگ میرر یہ کیا کرتا ہے ایکچولی ریز آف لائٹ کو فوکس نہیں کرتا بلکہ ہمیں جس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریز جو ہے وہ پرنسپل فوکس سے آ رہی ہو رہی ہے اور یہ پرنسپل فوکس is situated behind the mirror in case of convex mirror اب ہم ان کی ذرا ڈائیگرام سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا view یہ سیڈ ہمارے پاس ہے converging mirror کا case جس کو ہم concave mirror بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریز آف لائٹ جو کہ پرنسپل ایکسیز کے پیرلل ہیں سٹائک کرنے کے بعد ایک پوائنٹ پر جا کے مرج ہو رہی ہے that point is called the principal focus of the mirror and this point is called the principal focus of the concave mirror جو کہ converging mirror اس لیے کہلاتا ہے کہ ریز جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر جا کر converge ہو رہی ہے دوسرا case ہمارے پاس آتا ہے convex mirror کا convex mirror کے case میں دیکھیں ریز آف لائٹ سٹائک کرنے کے بعد ریفلیک کرنے کے بعد diverge ہو رہی ہے مختلی direction میں diverge ہو رہی ہے that is why this mirror is also called the diverging mirror اب شکر ہم کیا کریں اگر ہم اس diverging ریز کو آگے extend کریں تو extend کرنے سے یہ mirror کے پیچھے point f پر جا کے مل جاتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ریز point f سے آ رہی ہے لیکن actually میں ایسا نہیں ہوتا that is why we can say that mirror is called the diverging mirror جس میں rays after reflection appear to come from the focus ٹھیک ہے سیون i think اب آپ کو مزید کلیر ہو چکا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں جی focal length کیا ہوتی ہے it is a distance from the pole to the principal focus measured along the principal axis pole of the mirror and the principal focus of the mirror ان دونوں کے درمیان کا جو distance ہے that distance is called the focal length the distance between the pole of the mirror and the principal focus of the mirror is called focal length and focal length کس کے اقوال ہوتی ہے radius divided by two center radius of curvature divided by two کس کے اقوال ہوتی ہے focal length اب ہم سٹوال دیکھ لیتے ہیں کہ convex mirror اور concave mirror میں کیا difference ہے ایک difference تو آپ پڑ چکے focus behind the mirror ہوتا ہے convex mirror میں لیکن concave mirror میں focus is in front of the mirror ہوتا ہے اسی طریقے سے convex mirror focus virtual ہوتا ہے کیوں virtual ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ raise point f سے آ رہی ہے لیکن اس کیس میں focus real ہوتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ raise جو ہے وہ converge ہو رہی ہے at point f تو that is the two main differences between convex and concave mirror اب ہم بات کرتے ہیں کہ mirror formula کیا ہوتا ہے سورہ mirror formula ہمارے پاس تین چیزوں کے درمیان تعلق کو بتاتا ہے relationship کو بتاتا ہے and what are these three things object distance جس کو ہم p کہتے ہیں image distance جس کو ہم q کہتے ہیں and focal length جسے ہم f کہتے ہیں تو سورہ image distance object distance and focal length کے درمیان جو relationship ہے that relationship is called the mirror formula and how can we write that relationship here is the equation 1 by f is equal to 1 by p plus 1 over q so آج کا جو ہمارا topic تھا وہ دیکھ لیجئے پہلے ہم نے principal focus بڑھا in case of concave mirror پھر principal focus بڑھا in case of convex mirror پھر اس کے بعد ہم نے بات کی focal length کی focal length کے بارے میں ہم نے پڑھا marking آپ کو نظر آ رہی ہیں پھر ہم نے بات کیا convex اور concave mirror کے مارکنگ پوشن ہی کرنا ہے mirror formula اور اس کے بعد اس کی derivation کے لیے جو formula استعمال ہوتا ہے جس آج کا topic یہاں سے start ہو رہا تھا principal focus جو concave mirror کے لیے بھی بات کی then ہم نے بات کی focal length کی پھر اس کے بعد ہم نے بات کی convex mirror اور concave mirror کے درمیان relationship یا differences ان کا کیا ہے پھر ہم نے بات کی mirror formula جو کہ آپ نے یہاں سے لے کر just یہاں تک کرنا تو یہ تھا آج کے ہمارے topic میں اگلے topic کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ